جس ولی کے پاس بھی جائیں اسے تخت پہ بیٹھا ہوا سمجھ کر جائیں تم پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں خبریں اوروں کی ہوتی ہیں ان کے مزار ہوتے ہیں اور مزار کا مطلب قبر نہیں ہے مزار کا مطلب زیارت کی جگہ انتہائی عدب و احترام سے سلام پیش کریں اور یہ احترام اور حقیدت اور سلام اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے اللہ نے اسے اپنی دوستی کا شرف بخشا اور پھر اس کے بعد اندر حاضر ہونے کے بعد اگر بہت دل چاہے تو قدم بوشی کی نیت سے چوم لینا چاہیے لیکن چومنے میں ایک بات کا خیار رکھیں کبھی بھی کسی چیز کو چومنے میں اپنی پیشانی نہ لگائیں پیشانی سجدے میں لگائی جائے بس چومنے کا سننا طریقہ کار صحابہ اکرام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کو جب چومتے تھے تو مصنف ابن عبی شایبہ میں آدیس موجود ہیں کہ وہ ہونٹوں سے چومتے اور سیدھی اور الٹی گال قبر شریف پہ لگاتے تھے پیشانی نہیں لگاتے تھے اس لیے چومتے وقت اس طرح عدب سے محبت سے بوسہ لینے میں حرج نہیں اور پھر دعا کریں فاتح شریف قرآن مجید جو کچھ آتا ہے پڑے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرے اور پھر یوں دعا کرے یا اللہ تجھے تیرے اس پیارے کا واسطہ میری دعا قبول فرما اور پھر کہے اے اللہ کے پیارے بندے آپ کو آپ کے رب کا واسطہ میرے لئے دعا فرما نگاہ فرما یوں دعا کرنی چاہیے اب آپ سے بھی پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آنا چاہیے اللہ تعالی سمجھنے کی اور عدب اور احترام کرنے کی توفیق